موسیقی موسیقی سنگل کریں تو سنگل سنگل دوبارہ سیننگ کرنا ساری اپنے اطیام میں بلک شہر کے اندر ایک سید زادہ مصر ہے سید زادہ نے مثال ہو گیا کہ رب نے پتر نہیں دیتا رب نے بیٹنگاں دیتی ہیں تیجے تو سیندہ سائن چلا جائے پتر نہ ہو بیٹنگاں یوں اس عورتوں نے زندگی گزارنی بڑی بشک لندی ہے سید زادہ خوت ہو گیا کہ سید زادہ نے خیال آیا کہ میرا پتر تھے ہیں نہیں بلک شہر کے اندر ایک سید زندگی گزارنی کہ اے محلے والے اطاں میں نے بڑے مارنے نے ہوئے نہ کہ میں اندر اکا ہی چھڑ دے ہوں اس سید زادہ نے بیٹنگاں نونا لیا کہ بلک شہر چھڑیا کہ سمر کندہ آگئی آپ بھی برکہ پائے ہیں کہ بیٹنگاں نے سید زادہ پڑھ دے تے وارسنے با پڑھ دا ہوگے سید زادہ یہ آگئی کہ سمر کندہ گلی جا رہی نا مسجد آگئی تے مسجد چپیٹی نے بیٹھا کے کہنا کہی تیو تو سیئے تے بیٹھو میں جانا ہے کہ کسی نے گال کرنی ہے قرآن آواز دے سانو مکان مل جائے تے اتیاسی اپنی زندگی گزاری ہے تاکہ کسی نے مینے تے تانے نا سننے پہن وہ سیئے زادی گانے کر کے نا سمر کان دے بزار اچھ نکلی نا تے لوگا در راش بیٹھیا ایک نوجوان چھوٹا جا بچہ سی بچے نواد مارکے نا سیئے زادی کہنا کہی بیٹا اتھے کی گال لے وہ کہنا کہا ماں جی گال دے دے آج جڑا سامنے بابا بیٹھا نا بڑا رئیس ہے بڑا مال تے دولت والا ہے تے لوگا دا حجون لگیاں تے لوگی یہ دے کلو نا آپنی یہ مشکلات لے کے ہیں انہیں یہ دے کلو پیسے بغیرہ لےنا تے سیئے زادی بابے دے قریب چلی گئی جا کے سلام دعا کر کے نا تے سیئے زادی کہنا کہی میں سیئے دا میرا خاون فوت ہو گئی ہے تے میرا پتر نہیں میرے گیا تے یا نے تے کچھ خلانی دیکھا تے مسجد تے بٹھا تے ہیں یہاں تے میں نو جگہ چاہی دی یہ رہنوا تے مکان دے میں نا تے تیری بڑی میربانی ہے دن قیامت دا وقت تے نانے محمدی بارکج نا تے تیری سیفارش کران گی انہیں گل کی تی نا تے او جڑا بابا سی نا باتے بندے مال آجے نا دولت آجے ہوا بھی گر جاندی تے او بابا کہا نا چلو میں تے مکان تے دے دی ماں پر تُو کوئی گواہ تے لے آنا کہ تُو سیئے دیں تیرے کو کی تلیلیں اینے گل کیتی تے سیئے زادی دے دیں تے چوٹ لگ گئی او تو چلی تے تھوڑا جا اگے گئی نا تے ایک ہور بزرگ ملے انہوں اپنی داستان سنائی تے کہنے گئی ہے میرا خاون فوت ہو گیا تے رابن جتی ہیں دیتی ہیں فلانی دیکھا تے مستے تے جب اٹھا کے آئی ہیں او چلی تے بابا سی نا دوسرے دیکھا تے ملے آ او نے جلدی نا تا اپنے لوکر تے خاتم ہوا کیا ماں جی تے نال جا کے دنی آتی ہیں نا باب پڑھتا تریکے تے نال بے کے آ او جینا میرا فلانا مکان ہے نا او اس مائی نو دے دے ہو تے او تھے پڑھ دے دا احتمام کر دے ہو تے کھانے پینے تے انتظام بھی کر دیا تاکہ ماں جو رین ویچ کوئی مشکل رین ویچ کوئی دکت میں درسنا ہے عزمتِ آلِ نبی بھولنا جانا لوگو ماں جو مکان میں لگے آ ماں جو مکان دے چکارت ہو جالی جانا لگے آلِ نبی بھولنا موکان مکان دے در آئی ہے کندرمائی اس مکان دے دار آگی انتی رات دے مہلا یا وہ چیڑا بابا کہندہ سی کوئی گواب پیش کر تو سید جا دی اتی رات موی او سبا پید خواب بے کھیا خواب کیے کامت پر پایوں جائی ہارے پتے نو نمسا نفسی دا یا لانے وہ سب باپے نے بے گیا نبی کریم سامنے تشریف پر مانے ایک سوڑا جیا محال پڑے آئے وہ سب محال دے دروا دے دے لکھے اے مسلمان دا مکان ہے وہ سب باپے نے خیال آیا میں مسلمان ہو سکت ہے میرا مکان ہوئے وہ جلدی دے نال مکان دے قریب آیا بارن نبی کریم دی زیارت بھی ہو رہی جی تو میرے آقا دے قریب آیا نبی کریم نے اپنا چیرا تجی طرح پھیر لیا جی تو یوں تر آیا میں نبی نے اپنا چیرا تجی طرح پھیر لیا جی تو محال دے اندر جان لگا کسی نے تکا ماریا جا مار چلا جا اے محال دے رہا تے نہیں جی تو اینی گا لسنی بابا میرے نبی دی بار کا چیرد کر دا ہے کمری والیا محال دے لکھیا میرے آقا نے فرمایا جنہوں تیرے دروا دیتے میری آہلیں بیت آئی ہیں جنہوں تیرے دروا دیتے سید زادی آئی ہیں سید زادی کو لوگ وام مقدار ہیں انہوں کہنا سا جا کوئی گواہ لیا کہ تو سید زادی ہیں میرے آقا فرمایا جا تو بھی گواہ لیا کہ تو مسلمان ہیں جنہوں یہ نکال کی دیو دیاکھو لگئی اپنے نوکرانوں کہہ لگا جلدی دے نال پتہ کرو سکت زادی کی دے پیلے چپا سے جسی ہے جنہوں پتہ لگایا اپنے نوکرانوں نال لے کے یو پھیا گیا آہ کے کہہ لگا میں توہاں نو لین آیا مکان دا مالک جلدی دے نال دوسرے گھر جو بار آیا بار آہ کے کہہ لگا جا چلا جاؤ میں نانو جان نہیں دینا آہ بابا کہہ لگا یار تو مجوسی ہے میں مسلمانا نبی دیا دی خدمت کرنا میرا حق زیادہ ہے آہ بابا کہہ لگا جا واپس چلا جاؤ جنہوں مہان راکی تو بیکھئے آہ مہان نہیں بیکھیا چلا واپس جیڑا مہان رہا رہتی تو بے کیا مہان نہیں پہر تیرا نہیں آہ کہا لگا ت gallery تم اجیسی ہے اجیسی ہے کلمانی پڑھے آہ آہ ہان یہاں کچو اترو آگے کہا لگا مجوسی شاہ مہان نہیں مجوسی شاہ مجوسی ساں مجوسی ساں مجوسی ساں مجوسی مجوسی ساں مجوسی مجوسی ساں مجوسی ساں مجوسی مجوسی ساں مجوسی 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 ایک صحیح زادہ نمہ نمہ آیا پہلے دن مزدوری باستے گئے تو صحیح زادہ مزدوری نے ملی شامی گا رہے تھے بیٹھنیاں کہلے گے اب با با جی پوکر لگی یہ تیہو شبر کرو دوسرا دن سے کامتے گئے تھے مزدوری شامی گا رہے تھے بیٹھنیاں کہلے گے بابا جی پوکر لگی یہ تیہو شبر کرو تیسرا دن سے کرو جا رہے تھے تیہاں کہلے گے بابا جی دو دن ہوگے نے کھا تھا کچھ نہیں آج تیسرا دینے نوے نوے آئے بابا جی مضبوری بھی نہیں ملتی کیلے شہر دینے لائے جائے تیہاں نوادہ کیتا بیٹی آنے چلے ہاں سے کچھ نہ کچھ لائے کیا مانگا تیہاں کسی اولاد والے لو پوچھی نا جدو پیوک کرو اولاد نوادہ کر کے جا رہے تھے بزار بھی جو تیز نام ملے تھے کیلے ہوسٹے نوابیز سید جا کے لئے اولاد نوادہ کیتا تھے کامتے گئے تھے مضبوری تیجھے دیر میں نہیں ملے میوش ہو کے لئے اپنے گھر پر جارے باپس ایک نوجوان کلیچ مناتی تھی ندا دینا جاری ہے تھی ندا جواز دیتی کہ اے لوگو بادشاہ دا اعلان ہے کہ میرا شاہی پیلوان ہے جدا نام جنید جیڑا آتھا شاہی پیلوان کچھ تھی کرے گا بادشاہ قیدہ میں علم کی نام دے مانگا سید جانے میں خیال آیا کہ تیجہ دینے میری اولاد نے کچھ لکھا گا کہ کشتی کرنے والا بھی نہیں میں پیلوان بھی نہیں چلو جانے گا کہ تیر جانے گا بادشاہ درباد کوجنا کرتے دے رہے گا ارادہ کر کے سید جانے بادشاہ دینے محافظ چل پہا بادشاہ دے ساتھ آتھا کہ بادشاہ میں سنیا تو اعلان کی دیکھتا تیرے شاہی پیلوان کشتی کرے گا انہیں کی نام دے گا میں تیرے شاہی پیلوان کشتی کرے گا بادشاہ کہنے گا مانی جی تیری جانے پیلوان آج تک کسے پیلوان بھی نہیں بچھاڑے گا تو کی میں کشتی کرے گا سید جانے گا بادشاہ پرواہ کے بیگتے سے انکالتی جربے دیئے آج بھی ایک گالی یاد رکھو جدو کسے میدان چلے لڑنا ہوگا کسے نہ سامنا ہوگا ڈنڈے سوتے نہیں لڑ دے چھوریاں بدوکہ نہیں لڑ دی جگرے لڑ دے اہمیں کہیا لو مانے لی میں بڑیاں بدوکہ والا کئی بدوکہ والے میں کھوٹی دیڑیاں والے میں ہتھوں مردے بکھے بندے ہوگا اوپایو بدوکہ دے مان نہیں کری رہے جدو بھی مان کرنا ہوگے تو راب دی رامتے کری رہے وہ طریقے جسے پیلوان پھدرے ہیں گامہ پیلوان روست میں زمان ہوئے ہیں وہ ایک دن بدا جاندہ زیبیاں نے سامنا کو دکاندار زی وہ دن امارڈی کے بیس کوئی دکاندار نے بٹا مارے ہاتھیں گامہ کا زیر پاڑ گیا گامہ پیلوان نے ساتھا زیب سے بنے ہاتھے چھوٹ کر کے دور پہ آیا تکیسے پندے آگے ہیں اس آخر پیلوان ہے روست میں وہ نے سیر بارشا لے انہوں آکھیا کچھ نہیں ہوگا بجا کی اس آخر پیلوان جو ہویا تا کچھ نہیں آگیا میں پیلوانا میں انہوں تا کچھ نہیں آگیا کہ اب منو بھال سمجھ نہیں جائی وہ نے کہا جب روست میں زمان ہو دکاندار نہیں لڑ دے ہمیں کئی بندے خبیخہ بنے فردن جی ایسی چار بیس میں آلے اسی کو جو کہا لے ہم مارا بندہ ملے جو ران نہیں جنا میں کہا کاکا ایتھن تیرہ نہیں ہونا کے بڑی صحابہ ہونا ایم ایک کسے مارے بندے تو ظلم ہے پہلوانا شاہی ہے تے صحیح زیادہ خوزور بادشاہ بہت کہنے گا میں نے کچھ تھی لڑا بس غالب جربے دی بادشاہ سنافر نوکرہ چاکر راکھ اور شہر کے چنان کر دیوں شامی کٹھے ہو کے آجاؤ آج جنید پہلوان دی کچھتی ہے جدو اعلان ہویا کہ لوگ کٹھے ہو گئے آگئے میدان کھڑ گیا جنید جنگوٹہ بن گا پہ کھاڑے چھاڑے عوام ویخدی پہ کون ہے جرا آج قید مقابلے دے آئے جی تو صحیح زیادہ نے لگوٹہ بن گا کھاڑے چاہایا کہ لوگ ویخے گلہ کرنا آج کچھتی جلدی موکہ جانی ہے یہ مارا لیا پہلوانے اوہ در جنید یہ جنید نہ کی جوڑے میدان کھڑے سے لوگ ویخے گئے دیلتے ہاتھ رکھ کے گالو شمی کلیجہ پھٹ جائے گا کون ہے جوالی جوالا ہوگی تو کشتی شروعی ہوئے کشتی کرتوانے میں نے پڑھ دیچ پڑھ جا پانے جدید کر کے ہاتھ پانے پڑھ صرف موسیقی 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 دینوں سے پاک دے پی سارا کچھ بند کر کے آواز کھوڑ کے سنگل کر دے سارا کچھ بند کر دے تھوڑی جی ایک ہو دے دو بس باقی سب کچھ بند کر دے توجہ ہے اینڈ دا انام ملیا سید زادے دے دو بدا غوثے پاک پیران دے پیر تیزور غوثے پاک فرمادنے جنید بغدادی میرے لی شیخ نے حضور فرمادنے میری یال نہ پیار کرو بس بی آخری گال اچھا بولو سبان اللہ بریلی دا شیخ ایک بابا گلی جا رہے آتے لوگ گلی آتے بزار سجا رہے چونے کھلا رہے محلے سجا رہے تیب بابا نا نوجوان نو کہنے گا یار انہ بزار سجاندیوں پر ایک وجہ کیئے نوجوان کہنے گا آج ساڑے محلے 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 ملاد مصطفی محلے 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 م سانو مسیح تا مولوی جنگہ نہیں لگ رہا ہے عزیانے پاروں ہاں چاہیے ہیں پاہ میں پنجاز آگ دے لئی ہیں پیجے مسیح تکاری صاحب پولو پلے کے میں پھر جا بھی جائیں میں سٹیج میں ساروں نے پچھے پائی رہے ہیں وہ غیر ہے کہ اپنے مولوی روز ہی لیکھی رہے ہیں ایمانداری نے دو سو جیٹا پاروں آیا انہوں نے اکیڑی شہابات لگی جسم دیزا کے ان لوگ پاک کے ان لوگ کپڑے کے ان لوگ داڑی دو پار کے ان لوگ جے تو کچھ ایزا بھی لے کے آیا تھے ٹھیک ہے خود عزت خودی کرو امام دی تھوڑی کرو میں اکثر بات کیتی ہے باروانوالے مولوی دی جنی عزت کرتے ہیں اور خودے سامنے خودوں دول اپنی مسجد امام دی کریا کرتے ہیں انہوں پتہ لگے ہیں نمازہ بچا کے رکھیں انہیں سایہ نہیں کیتی ہیں پیچھے نماز پڑی ہونا دولے جا کے بختہ کری ہونا نماز نہیں ختم ہوگئے جیسے پیچھے نماز پڑی یا او دے بارے تیرے دل اجھ کر دے کوئی گنگی خیال نہیں ہونا چاہیے تھے وہ ساکر ہی ساڑے ایسے مہدے تھے امام صاحب نے دولا نہیں ہونا ہے تے ڈولی یوں نہ وہاں سے رکھی ہے باپے دل جی خیال ہے یار دیکھا دے سایی محفل بھی ایسے ملے مول بھی ایسے ملے باہر کے لیے دولی جی لے ہونا ہے میں دیکھا دے ساییو ہے کاؤں ہیں تے نالے مابل زون لماں گے تے بابا کہنا کہ چلو شامانو میں مابل زون کے جانے ہی بیٹھ کے جانا ہے بس او تھوڑا تارف تے دا سلسل جنہیں یاونا ہے وہ دا تارفی ہے نوجوان کہنا کہ اندھے تے اندھے بڑے تارف نہیں سب تو وڑا تارف دے گئے کہ حضور نال انے وائی محبت کر دے گئے حضور نال انے وائی بابا جنہوں تانگ ہو گئی پیشلا پیار رہا تھے گولی چکی تھے آنا دردے بھوڑے تھے آگے جیسے وال کرنا رہونا ہے کوئی عام جنہ نہیں وقت تھا امام ہے نام سید یحمد رضا اے ہو جائے ہیں جنہیں اپنے دشمنوں پہ دے جواب نہیں دیتا تے جدو کس طاقہ نہیں با رہی ہے یہ اپنے کلموں تنوار بنا لے آلے 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 محفظ سے تقریر کرنے گئے تھے کسی نے اشتیار کے لگ دیتا حافظ احمد رضا تیراتی آئے تو سوچی پہ کہ میں حفظ کیتا ہی نہیں وہ نہ حافظ احمد رضا لکھ دیتا ہے وہ سے رات ہی نا سید یعال حضرت قرآن اکھول دیا تے حفظ کرنا شروع کر دیتا ایک مہینے جو سارا قرآن حفظ کرنے ایک مہینے پیشلا پیار ہویا تے دولی تھکی گئی قرآن باری جو غلاموں ڈونی لے کے سیدی آلہ حضرت دروا دیتا ہے وقت تا امامہ میں آپ نے سیرت تا امامہ پایا آپ نے ہجرے چو پاراں گے ہجرے چو نکل کے سیدی آلہ حضرت آنے دولی جو پہلے جو دولی چکڑا والے ہیں دولی چکڑا و جب دولی لے کے جارے ہیں جو دھوڑا جیتور کہے صحیح کے دیالا حضرت نے پرمایا دولی روک دیو جو دولی روکی آلا حضرت دولی چوبار آگے ہیں کہ دولی چوبار آگے فرمایا دولی چکڑا و آدھے جو صحیح کے دزادہ